بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز ناظرین آج کی ویڈیو میں اہم پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ تمام ظاہرین جانتے ہیں حضرت سخی سرور پیر لالا والا کی دربار پر موجود لنگر خانے میں ہر سال 22 رجب کو مقدس لنگر کا اتمام کیا جاتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں بھت اور دلیہ کے نام سے جانتے ہیں دوستو ہر سال کی طرح یہ سال بھی دربار شریف پر لنگر خانے کا اتمام بڑے زور شور سے جاری ہے پچھلے سال کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے عرص اور میلے کا انعقاد نہیں کیا جا سکا تھا لیکن دوسرے سال اب پہلے سے زیادہ جوش اور خروش کے ساتھ اس دربار شریف کا عرص اور میلہ بھی لگنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مارس کو جو کہ 22 رجب کے مطابق آ رہی ہے دربار کے خلیفے کے جانب سے اس لنگر خانے کے لیے تمام ظاہرین اور مقامی مجاوران اور تمام احباب کو دیئے درخواست کی گئی ہے کہ وہ تمام اہل محبت جو دربار شریف کے اس لنگر میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں وہ فیل فور دربار شریف کے سبیل کے مقام پر اپنا حصہ پہنچا سکتے ہیں اس حصے میں آپ گندم کے دانے گھڑ چینی اور اس کے علاوہ مختلف میواجات جو اس بات اور دلیے میں شامل کیے جاتے ہیں اس کو تبرک کے طور پر اپنا حصہ شامل کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے انتظامیہ کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کے لیے دربار شریف سے باہر سبیل کے مقام پر خلیفہ نعمت سے رابطہ کریں دوستو اس کے علاوہ جو بیرون ملک میں مقیم ہیں وہ ان احباب سے بھی گزارش آئے کہ اگر وہ حضرت صاحب کی سرور رحمت اللہ علیہ کی دربار کی لنگر میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں ذریعہ ہم سے رابطہ کر کے ذریعہ ملوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دربار شریف کے اس دلیہ بھات کے مقدس لنگر میں اپنا حصہ کیسے شامل کر سکتے ہیں دوستو دو سال کے بعد لگنے والے اس ارس اور ملک کی پہلے سے زیادہ اہمیات اس لیے بھی ہو گئی ہے کیونکہ ارس اور ملک کے درمیان میں ہی دربار شریف کا لنگر جو کہ اسلامی مہینے رجب کی باعث طریق کو آیا کرتا ہے جو کہ عام طور پر ہر سال دس سے بارہ دنوں کے مختلف وقت میں آتا ہے جو کہ انگریزی کے تاریخ کے حوالے سے فکس نہیں ہوتا اس لیے اس دفعہ آنے والا یہ باعث رجب کا لنگر این ارس اور ملک کی درمیانی تاریخوں میں آیا ہے جس کے لیے اب ملہ اور ارس زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے تمام حضرت سکھ سرور کے ظاہرین جو حضرت سکھ سرور سے انتہا کی محبت کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر اپنے اس لنگر میں اسے شامل کرنے کے لیے پرجوش ہیں تو وہ آج ہی اپنے اپنے خلفاء کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ